جی اسلام علیکم گرز آج ہمارا چیپٹر نمبر ٹین ہے اور اس کا جو ٹوپک ہے وہ ہے گیشیس ایکسچینج ہم اس کو دیکھیں گے ایزولوجی لیول پہ مطلب ہیومن میں بھی دیکھیں گے پلانٹس میں بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم پلانٹس میں دیکھیں گے اور پھر ہیومن کے اندر اس کو سٹڈی کریں گے اور اس سے ریلیٹیڈ جو ہیں ڈیسورڈر وہ بھی آگے فردہ ڈسکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے آج انٹروڈکشن لیتے ہیں نائنھ کلاس میں جیسے کہ ہم سٹڈی کر چکے تھے کہ سیلز جو ہیں وہ ایٹی پی پرڈیوز کرتے ہیں فوڈ سے گلوکوز کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اندہ پریزنس آف اوکسیجن اسے تھرٹی سکس ایٹی پی پرڈیوز ہوتے ہیں یہ سیلولر ایسپائیریشن کا جو تھا پورا پروسیس ہم نے بائن اور جیٹکس نائنھ میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیلولر ایسپائیریشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں سی ایچ بانڈ کس میں ہوتا ہے گلوکوز میں اور گلوکوز جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے آپ کے فوڈ سے آتا ہے سیلولر ایسپائیریشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں سی ایچ بانڈ جو ہوتا ہے فوڈ میں وہ ان کو توڑا جاتا ہے بائی اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن مطلب اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے نرجی ریلیس ہوتی ہے جس کو نرجی پیکٹس میں چینج کر لیا جاتا ہے جسے ایٹی پی بولا جاتا ہے ایروبیک ریسپائی ریشن میں اکسیجن مست ہوتی ہے اور وہاں پر سی ایچ بون یا فوڈ میٹیریل کی ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ اکسیڈیشن ہوتی ہے اس پروسیس میں کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر جہاں وہ پروڈیس ہوتے ہیں جو کہ کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے وہ بوری سے ریلیس کر دی جاتی ہے جبکہ وارٹر جو ہے وہ میٹابلیزم میں یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے اس کے بعد ارگنیزم جو ہے اکسیجن اپنے انوارمنٹ سے لیتے ہیں سیلولر ایسپائیریشن کے لیے جو اکسیجن چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے انوارمنٹ سے لیتے ہیں جو 21% انوارمنٹ میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فوتو سنتیس کے پروسیس میں جو ریلیس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اکسیجن وہ کس کو پروائیڈ کرتے ہیں سیلس کو کیونکہ سیلس میں ہی آپ کا گلوکوز پائے جاتا ہے کاربن ڈیک سائیڈ جو پروڈیوس ہوتی ہے سیلولر ایسپائیریشن میں وہ سیلس سے باہر نکال دی جاتی ہے آپ کی بوڈی سے اور وہ انوارمنٹ میں دے دی جاتی ہے اور وہ لائف گیس ہوتی ہے پلانٹ کے لیے اب بریدنگ دیکھئے ذرا کیا ہے آپ اگر اکسیجن اندر لے کے آ رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں اور گیونگ آٹ آف کاربن ڈیک سائیڈ اور اگزیل کر رہے ہیں کاربن ڈیک سائیڈ تو اس کو گیشیہ سے ایکسچینج یا پھر بریدنگ بھلا جاتا ہے دی ٹرم بریدنگ is used for the process through which animal take air in وہ ہوا کو یعنی اکسیجن کو اپنی بوڈی کے اندر لے کے آتے ہیں to get oxygen from it جو بھی ایر آتی ہے اس سے اکسیجن نکالی جاتی ہے اور ابزورب کر لی جاتی ہے then give out the air for getting rid of getting rid of کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کر لینا پھر اس air میں جو ان کی اندر کاربن ڈیک سائیڈ ہوتی ہے اس سے نجات حاصل کر لی جاتی ہے remove کر کے یا give out کر کے یا سانس کے تھوڑ باہر نکال کے breathing اور respiration یہ کبھی بھی ایک دوسری same terms نہیں ہوتی ہیں respiration جو ہوتا ہے اس میں mechanical as well as biochemical process ہوتا ہے کیونکہ biochemical اس لیے بھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کی کیا رہیت ہے breakdown ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے آگے فردر فردر جو ہے وہ energy packets بنتے ہیں اور transformation ہو رہی ہوتی ہے energy کی تو mechanical اور biochemical ہوتا ہے جبکہ breathing جو ہے وہ mechanical اور physical process ہے physical process کیونکہ وہ آپ feel کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ کہ ہم سانس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اور gases کا exchange ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اوکے یہاں پر difference جو بہت important ہے وہ ہے آپ کا breathing اور aspiration کا سب سے پہلے breathing کیا چیز ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلے آپ definition لکھو گے جو کہ نیچے لکھی ہوئی ہے یہ ایک simple process ہے اور aspiration complex processes میں biochemistry جو ہے وہ involve ہوتی ہے جبکہ آپ definition میں دیکھیں تو oxygen کو اندلے کے جانا اور carbon dioxide کو باہر release کر دینا بچہ یہ کیا کہہ لاتا ہے آپ کا breathing process کہ لاتا ہے respiration میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے oxidation of food ہوتی ہے in the presence of oxygen اور aerobic respiration میں خاص طور پر 36 ATP پردیس ہوتے ہیں یہ physical process ہے mechanical بھی ہے movement ہو رہی ہوتی ہیں it is a biochemical process اس میں chemical gases move کر رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے compounds move کر رہے ہیں energy جہاں پہ جانا ہی ہوتی ہے چلے جاتی ہے mechanical تو as well as biochemical ہے کیونکہ اس میں کیا ہو رہی ہوتے ہیں chemical حصہ لے رہے ہوتے ہیں جو اس میں breakdown ہو رہی ہوتے ہیں تو catabolism actually چل رہا ہوتا ہے تو یہ metabolism کے اندر ہی آ جاتا ہے جی تو یہ difference ہے اس کا